بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالغفار مہار میرے ساتھ سابق ایم پی اے پاکستان پی پیس پارٹی سردار ممتاز خان چانک صاحب موجود ہیں جو کہ آج نواز آباد کے بہت ہی بڑے کافلے سے عوام نے جو ان سے پیار کیا ہے عوام تو ان سے بہل ہی پیار کرتی ہے لیکن آج جو ان کا کافلہ ہے پوری تحصیل ساتھ کے بعد میں تین حلقوں میں سب سے بڑا کافلہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ عوام کے ساتھ رہیں گے اور عوام ان کو پسند بھی کرتی ہے تو آج ہم سردار ممتاز چانک سے پوچھیں گے کہ دوسرا الیکشن ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ عوام میں بھی رہے اور عوام سے تھوڑے توقعات بھی ہوں گی کیا آپ کو توقعات لگتی ہے غفار بھائی سب سے میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے مخلص اور جذبے والے دوست مجھے ملے ہیں ایسی مہنگائی کی حالات میں اور ایسی امن و مان کی صورت میں بھی لوگ دور دراز سے میرے ساتھ سادک آباد آئیں اور اپنے خرچے پہ اپنی گاڑیوں پہ آئیں میں ان کا ایک حسان مند ہوں دوسرا آپ نے کہا کہ پنجاب تین حلقوں کا بڑا میں گرنٹی سے کہتا ہوں میڈیا کے طرح کہتا ہوں اگر پنجاب میں بھی ایسی ریلی کسی نے اگر نکالی ہے ایک ایم پی اے نے تو میں اس کو سلام پیش کروں گا یہ عوام کی محبت ہے عوام کی جو چار سال کی میں نے جو ان کے لیے آواز اٹھائی تھی یہ انہوں نے اپنا فرض سمجھ کے میرے ساتھ آئیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بڑی اکثریت سے ہم کامیاب ہوں گے اور ہمیں انشاءاللہ کامیاب ہو کے انشاءاللہ جنوبی پنجاب صوبے کی طرف جائیں گے اور جنوبی پنجاب صوبہ ہی بنے گا تو انشاءاللہ یہاں کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہوں گی چاہے بنی گالا تھا چاہے تخت لہور تھا مگر یہاں کے لوگ اسی طرح حالات میں رہیں گے اگر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو انشاءاللہ یہاں خوشیاں بھی آئیں گی امن بھی آئے گا روزغار بھی آئے گا سب چیزیں آئیں گی اچھا سردار ممتاز چانگ صاحب پہلے یہ حل کا اتنا فیوریٹ نہیں تھا جب سے آپ آئے ہیں تو یہ حل کا فیوریٹ بن چکا ہے تو آپ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیدوار سامنے آ رہے ہیں تو کیسا لگتے آپ کو ان امیدواروں میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی دیکھیں میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں میں غریب کا بچہ ہوں اور ایک محنت کش کا بیٹا ہوں اور جالہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوں میرا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے نہ اب جاغیردار کے بس کی بات ہے نہ کسی سرمایہ دار کے بس کی بات ہے نہ کسی پارٹی کے ایک فصلی بٹیرے کی بس کی بات ہے انشاءاللہ یہاں حقیقی نمائندہ ہونا چاہیے جس نے چار سال دھوڑ مٹی سردی گرمی باقی ساری چیزوں میں اگر ساتھ رائے مشکل حالات میں ساتھ رائے تو عمام کا بھی فرض ہے حقیقی نمائندہ چنیں مجھ سے اگر بہتر ضرور ہے تو وہ کریں انشاءاللہ مجھے پوری باقی جماعتوں کے ورکر سے بھی امید ہے کہ ورکر اس دفعہ اچھا فیصلہ کریں گے اور اچھا نمائندہ کریں گے باقی نمائندے سارے میرے بھائی ہیں میرا کوئی میں کہتا ہوں جتنے آئیں میں ان کو ویلکم کر رہا ہوں دو سو چیہ سٹھ میں لڑیں اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بلکل میں اپنے پورے دوستوں کے ساتھ جا کے میں ان کو ہار ڈالوں گا یہ میرا وعدہ ہے یہ بہت زمدہ حقیقت ہے کہ سردار امتاز چانگ صاحب ہمیشہ عوام میں رہے مظلوموں کے ساتھ رہے کسانوں کے ساتھ رہے جتنا بھی ہو سکا کسی کا بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہوا تو یہ اس کے ساتھ کڑا ہوا لوگوں کے ساتھ ایسے ملا اور پیار محبت کے ساتھ ملا تو یہی اس کی کامیابی ہے کہ آج اس کے ساتھ بہت بڑی ٹیم ہے بہت مخلص دوست ہیں یہی دوست ہوتے ہیں جو سمایہ ہوتے ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دو سو چیاسٹ ان کا ہوگا پہلے بھی عوام کی آواز بلند کیے ایندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے پھر آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ